السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین اللہ رب العالمین نے سورة النساء کی آیت نمبر 110, 111 اور 112 میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے گناہ ہو جاتے ہیں اب گناہ ہو جانے کے بعد انسانوں میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دیکھیں گناہ انسان سے ہوتے ہیں اور انسان گناہ کرتا بھی ہے کبھی جان بوچھ کر کے اور کبھی انجانے میں یا لاعلمی میں ناسمجھی میں انسان گناہ کر جاتا ہے لیکن بہرحال اس سے گناہ ہوتے ہیں جب انسان گناہ کر لیتا ہے یا اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں انسانوں کے درمیان گناہوں کے تعلق سے تین طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں میں ان تینوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے پہلے آپ وہ چیز دیکھ لیں پھر ہم یہ اندازہ کریں گے اپنے تعلق سے کہ ان تینوں طرح کے لوگوں میں سے ہم قسمیں آتے ہیں سب سے پہلا انسان وہ ہے یا سب سے پہلی قسم وہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ ومن یعمل سوئن او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ کہ جو کوئی برا کام کر لے یا اپنے نفس پر ظلم کر لے کوئی گناہ کا کام کر لے پھر اس کو احساس ہوتا ہے اس کے دماغ میں ایک کلک ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا وہ تنہائی میں جاتا ہے اس کا ضمیر اس کو کچھوکے لگاتا ہے احساس ندامت میں وہ مبتلا ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے یہ رہی آر میں نے کیا کر لیا یہ ہو گیا اس کے اوپر شیطان سوار ہو گیا وہ نفسانی خواہش میں آ کر کے اس نے وہ کام کر لیا گناہ ہو گیا لیکن جب وہ تنہائی میں جاتا ہے ہوا ہے اور اس کو اللہ کی پکڑ کا خوف پیدا ہوتا ہے وہ سمجھتا کہ سنو اللہ تعالی مجھے اس گناہ کی وجہ سے پکڑ لے تو وہ کیا کرتا ہے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ کیا کرتا وہ اللہ سے استغفار کرتا مغفرت طلب کرتا اللہ سے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی ماتتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ وہ اللہ تعالی کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا ہے یہ پہلا انسان ہے یا گناہ کے اعتبار سے پہلی قسمے بہت سے لوگ ایسے ہوتے گناہ ہو جاتا ہے لیکن پھر احساس ہوتا ہے وہ اپنی اس گلتی پر اس گناہ پر اللہ سے معافی ماتتے ہیں تو اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے دوسرا انسان وہ ہے کہ جس سے غلطی ہوئی گناہ اس سے ہوا لیکن ٹھیک ہے دیکھا جائے گا اس کو احساس نہیں ہوا وہ ندامت میں مبتلا نہیں ہوتا اس کا ضمیر اس کو اس غلطی پر احساس ندامت میں مبتلا نہیں کرتا اس کا ضمیر اس کو جھجوڑتا نہیں ہے کہ بھائی آت تیرے سے غلطی ہو گئی تو نے کیا کر لیا ہے نہیں جھجوڑتا ہے بلکہ وہ اپنی زندگی میں مست گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ اللہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر لے پھر اللہ سے توبہ نہ کرے معافی نہ ماغے تو کیا ہوگا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ ایسا نہیں ہے کہ اس کے گناہ کا بدلہ کسی اور کو دیا جائے گا اس کی غلطی کی سزا کسی اور کو دی جائے گی جیسا کہ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے کہ اگر کسی سے زنا ہوتا ہے تو والدین کو اس کی سزا ملتی ہے والدین کو اس کی سزا ملتی ہے اور جو ہے اس کے اوپر گناہ لادا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی گناہ کوئی اور کرے اس کی سزا کسی اور کو دی جائے ہاں اگر بیچ میں کوئی ذمہ دار بن رہا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی اس کا وبال اس کے اوپر بھی جائے گا لیکن گناہ ہونے کی حیثیت سے جس انسان نے گناہ کیا ہے معافی نہیں مانگی ہے تو اس کی سزا اسی کو ملے گی اس کے گناہ کا وبال اسی کی طرف پلٹ کر کے جائے گا یہ دوسری قسم تیسری اور آخری قسم جو اللہ تعالی نے گناہوں کے تعلق سے انسان کی ذکر کی ہے یہ سب سے بڑے بدواش سب سے بڑے بدواش گناہ بھی کر رہے ہیں ڈھیٹ بھی ہیں بلکہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا کیا کرتے ہیں غلطی خود کرتے ہیں گناہ خود کرتے ہیں کوئی جرم خود کرتے ہیں اور اس کا ٹھیکرا کسی اور کے سر پھوڑ دیتے ہیں میں نے نہیں کیا فلا نہیں کیا ہے فلا ذمہ دار فلا پارٹی فلا دھرموالے کیا آپ نے غلطی آپ سے ہوئی ہے گناہ آپ نے کیا ہے آپ اس جرم میں مبتلا ہیں اور اس کا ذمہ دار کسی اور کو آپ بنا رہے ہیں کسی معصوم کے اوپر آپ وہ الزام لگا درے کہ میں نے نہیں کیا فلا نہیں کیا ہے اللہ کہتے ہیں جو کوئی غلطی کرے یا کوئی گناہ کا کام کرے پھر وہ اس کا الزام کسی معصوم پر بری انسان پر لگا دے جو اس مسئلے سے اس میٹر سے بلکل علق تھا اس سے کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے تو اللہ اس نے دو غلط کام کیا پہلا کام یہ کہ خود گناہ کیا ہے گناہ گا رہے ہیں اور دوسرا غلط کام یہ کہ یہ بہتان لگا رہا ہے کسی پر الزام لگا رہا ہے کسی بری اور معصوم کو اس جرم کے اندر مبتلا کر دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے کہ فلا نے یہ کیا ہو سکتا اس کو سزا دی دی جائے ہو سکتا ہے اس کو اس مسئلے سے دو چار کیا جائے بھئی تو نے کیا ہے تجھے اس کی سزا دی جائے گی تو یہ تیسری طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالی نے ذکر کیا اب یہ تینوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ آپ نے سنا گناہوں کے اعتبار سے انسانوں کی یہ تینوں قسمیں اللہ نے ذکر کی ہیں اب ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ ہم کس میں سے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا گناہ کا ہو جانا یہ غلط نہیں ہے گناہ کا ہو جانا یہ غلط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالی تمہارے بدلے کسی ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے اللہ تعالی ان کی توبہ کو قبول کرے گا گناہ کا ہو جانا یہ غلط نہیں ہے لیکن گناہ پر نادم نہ ہونا شرمندہ نہ ہونا معافی نہ ماغنا یہ غلط ہے اب ہم دیکھیں کہ ہم کس میں سے ہیں کیا ہم سے گناہ ہوتا ہے کیا ہم ندامت میں مبتلا ہوتے ہیں کیا ہمارا ضمیر ہم کو ججوڑتا ہے کیا ہم معافی ماغتے ہیں کیا ہم جو ہے اس کا ذمہ دار کہیں ایسا تو نہیں کسی اور کو ٹھہرا دیتے ہیں ہمارے باپ نے ایسا کیا تو کیا کریں ہم اب ہم کیا کریں ہم یہی کریں گے ہمارا یہی کام ہے بہت سے لوگ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں اور الزام کسی اور کے سر ڈال دیتے ہیں تو گناہ ہو جائے اگر ہم سے تو اپنے ضمیر کو بیدار کرے ندامت میں مبتلا ہو نادم ہو شرمندہ ہو اور اپنی اس غلطی سے اللہ رب العالمین سے معافی ماغے اور اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرے یجد اللہ غفور الرحیمہ جو اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرے گا وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے اور گناہوں پر ہمیں رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے کیا اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن